اگر بارش نہ ہوتی تو کیا آج پاکستان جیت پاتا یہ بہت بڑا سوال ہے جو کہ آج ہم نے پوچھا ہے آپ صرف سے اور آپ نے ہمیں کمنٹ بوکس میں بتانا ہے کیونکہ پاکستان یہاں پر بڑے ہی ٹیکنیکل طریقے سے جیت چکا ہے نیوزی لینڈ سے اور ورلڈ کپ دوہزار تیس کی سیمی فائنل میں جانے کی دوڑ میں چلتا جا رہا ہے بھاگ تو نہیں رہا لیکن چل رہا ہے اور چلنے کی کوشش بھی کر رہا ہے اور لگ یہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے پاکستان دوہزار تیس کے ورلڈ کپ میں چلا جائے اسی طرح کا کچھ سنہریو بنا تھا جب پاکستان اور انڈیا ایک دوسرے کے عاملے سامنے آئے تھے ایشیا کپ میں کہ جہاں پر بارش نے بہت زیادہ ساتھ دیا تھا انڈیا کا اور پاکستان کا مرال وہیں سے ڈاؤن ہونا شروع ہوا تھا اور وہاں سے لے کر آج کے میچ تک پاکستان کا مرال ڈاؤن ہی رہا لیکن آج بابا رازم اور فخر زمان نے کمال کر دیا سپیشلی فخر زمان نے تو خوب چوکے اور چھکے لگائے اور فخر زمان نے ایک ریکارڈ سیٹ کر دیا اور فخر زمان نے تیز ترین سنچری بھی بنا ڈالی جس کے اوپر فخر زمان کو چیئرمین پی سی بی زکا اشرف کی جانب سے دس لاکھ روپے انعام کا بھی کہہ دیا گیا ہے علان کر دیا گیا ہے فخر زمان کی ایک سو چھبیس رنز کی ناقابل شکست ایننگز پر پرفارمس پوری قوم کو فخر ہے فخر کی لا جواب بیٹنگ کے جیت میں اہم کردار ادا کیا انگلینڈ کے خلاف اسی جذبے اور جوش کی ضرورت ہے اگر فخر زمان اور بابر آزم اور محمد رزوان جیسے بڑے بڑے پلیئرز انگلینڈ کے خلاف اچھی کارکردگی کر دیتے ہیں تو پھر جیتنا آسان ہو جائے گا اور پاکستان کا سیمی فائنل میں پہنچنا بھی آسان ہو جائے گا لیکن یہاں پر آپ کو بھولنا نہیں چاہیے کہ آج بارش نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے پاکستان کی جیت میں کیونکہ چار سو رنز بنا لینا اور پھر اس کو توڑنا ایک ناممکن سا پہاڑ تھا جیسے ہی پاکستان نے ٹوس جیتا تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ پاکستان نے پہلے نیوزی لینڈ کو بیٹنگ کا موقع کیوں دیا کیونکہ نیوزی لینڈ کی بیٹنگ کے سامنے پاکستانی بولرز نہیں چل پائے تھے یہ اسی طرح کا سینیریو تھا کہ جہاں پر بابا راظم نے فیصلہ کیا تھا کہ انڈیا کو پہلے کھیلنے کا موقع دیں گے لیکن جو کہ غلط ثابت ہوا تھا اور یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی نظر آ رہا ہے ورلڈ کپ کیا پینتیسوہ میچ پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیموں کے درمیان بینگلورا بینگلورو میں قائم چنہ سوامی چنہ سوامی سٹیڈیم میں کھیلا گیا ان کے جو سٹیڈیم کے نام انہی کے جیسے پاکستان کے سٹیڈیم کے نامز ہوتے ہیں پاکستان کے بڑوں کے جو ہیں ان کے نام کے اوپر جہاں پر کذافی سٹیڈیم ہے اور دوسرے ہیں تو اسی طرح سے انہی کے نام بھی کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں اور یہ چنہ سوامی سٹیڈیم ہے جس میں پاکستان کی دعوت پر نیوزی لینڈ پہلے بیٹنگ کی تھی اور بیٹی کرتے ہو جب نیوزی لینڈ چار سو دو رنس بنا لیے تب تک تو بارش نہیں ہوئی تھی لیکن نیوزی لینڈ بتا دیا تھا کہ ہم یہ میچ ون سیڈڈ کر چکے ہیں اور پاکستان کے جیتنے کے اثار بلکل بھی نظر نہیں آ رہے تھے کیونکہ پاکستانی بولرز اس طرح سے چل نہیں پا رہے تھے چوکے اور چھکوں کی برسات خوب ہوئی تھی اور سینچنی بھی کمال کی بنا لی گئی تھی پاکستان نے حدف کے تاکو میں بیٹنگ شروع کی تو عبداللہ شفیق صرف چار رنس بنا کر چھے کے مجموعی سکور پر پیویلین لوڈ چکے تھے اور پاکستانی بلے بازوں کا جیسے ہی مرال ڈاؤن ہوا تو آپنر فخر زمان نے بابر آزم کے ساتھ مل کر شاندار بلے بازیں کی اور سکسٹری ایٹی تھری گیندوں پر تیز ترین سینچری بھی بنائی دوسرے اینڈ پر کپتان بابر آزم نے بھی شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کیا تھا بابر آزم اپنی سینچری تو کمپلیٹ نہیں کر پائے لیکن انہوں نے اچھا خاصہ ساتھ دیا تھا پاکستان 21 آورز میں 159 رنس جب بنا لیے تو پھر بارش کا امکان بننا شروع ہو گیا اور بارش پڑ گی جس کے 22 میچ کو ایک گھنٹے کے لیے روکنا پڑا اور جیسے یہ گھنٹے کے لیے بارش میچ کو روکنا پڑا تو پھر برسات کی روکی تو ایمپائرز نے ڈی ایل ایس قانون کے تحت حدف کو 342 رنس تک محدود کر دیا تھا اور نو آورز بھی کم کر دیئے تھے میچ شروع ہونے کے بعد 24 گیندے کھیلی گئی تو جیسے ہی 24 گیندے کھیلی گئی تو پاکستان کا جو سکور ہے وہ 200 کے قریب ہو گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی بارش پھر سے شروع ہو گئی ڈی ایل ایس میتھڈ کے تحت پاکستان 21 رنس زیادہ منائے تھے جس کے تحت قومی ٹیم کو فاتح قرار دیا گیا لیکن پاکستان کی قوم تو پاکستانی لوگ تو آج بڑے جھوم رہے ہیں اور فخر زمان کو دس لاکھ مل گئے اعلان تو ہو چکا ہے گوڈ اچھی بات ہے لیکن یہاں پر سوالیاں نشان پھر سے وہی ہے کہ اگر بارش نہ ہوتی تو کیا پاکستان جیت پاتا مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان جیت پاتا یہ قسمت ہی ہے کہ پاکستان نے آج جیتنا تھا قدرت یہی چاہتی تھی تو پاکستان جیت کیا ابھی دیکھنا یہ ہے کہ انگلینڈ کے خلاف پاکستان کا ساتھ قدرت دیتی ہے یا نہیں آپ بتائیے ہمیں آپ کو کیا لگتا ہے کیونکہ یہاں پر راجن رویندرہ نے 108 رنس بنائے اور 108 رنس تو کمال کر دیا تھا انہوں نے اسی کے ساتھ 401 رنس بنا لینا صرف 6 وکٹوں کے نقصان پر نیوزی لینڈ نے تو آج بتا دیا تھا کہ وہ یہ میچ چیت کر ہی جائیں گے نیوزی لینڈ کے پلیئرز بھی سوچتے ہوں گے کہ اگر بارش نہ ہوتی تو پاکستان کا کیا بنتا کیونکہ پاکستانی بلے باز شروع میں تو نہیں چل پائے بعد میں جب چلنا شروع ہے تو پھر بارش آئی اگر ایک بھی آؤٹ اور ہو جاتا تو کیا بنتا یہ بھی ایک بہت بڑا سوال یہ نشان ہے اور یہاں پر خوش ہونے کی اتنا خوش ہونے کی تو ضرورت نہیں ہے تھوڑا بہت خوش ہو لینا چاہیے انجوائے کرنا چاہیے کیونکہ یہ انٹرٹینمنٹ ہے بٹ اب پتا چلے گا انگلینڈ کے مقابل بنت مقابل اور ہمارا یوٹیوب چینل بھی سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ آپ کو تمام اپ ڈیٹس ملتی رہیں اور اور اسی طرح سے مزید اپ ڈیٹس بھی آپ کو ملتی رہیں گی اور آنے والے دنوں میں ہم سپورٹس ڈیٹیکٹیو یوٹیوب چینل پر ہسٹری بھی لے کر آئیں گے دیگر پلیئرز کی جس سے آپ کے نولیج میں اضافہ ہوگا اور آپ کو ایکچول میں ہسٹری جاننے کا موقع ملے گا تب تک کے لیے اپنے میزبان علی حیدر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ